تمسکار صبح کے دس بجرے دینے کے بہانے 20 اگست کو ہوسٹل میں بلایا اور نشیلہ ڈرنگ پلا کر ریپ کیا چھاترہ کا عروب ہے کہ انمول نے ریپ کرنے کے بعد اسے جبران اپنے کمرے میں روکے رکھا اور ریپ کی شکایت کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی پولیس نے پیڑت کی شکایت پر کیس درش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی اس یفتی کا میڈیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے جس میں ریپ کی پشٹی بھی ہوئی ہے پولیس آج پیڑتہ کا بیان درچ کر آئے گی جینیو کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ریپ کے عروبی چھاتر کا نام انمول رتن ہے نشیلہ ڈرنگ پلا کر چھاترہ سے ریپ کرنے کا عروب اس یوک پر لگا ہے اور اس یوک کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ یوک ہے جس کا نام انمول رتن ہے کئی بار مہلا آدھکاروں کے لیے یہ پردرشن کر چکا ہے ویروت پردرشن میں شامل ہو چکا ہے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اسی انمول رتن پر ایک چھاترہ نے ریپ کا عروب لگایا ہے جینیو کے ہسٹل میں بلاتکار آئیسا کا یہ کیسا انمول رتن جینیو میں کرانتیکاری یا بلاتکاری دیشتروہی نارو کی وجہ سے ککھیاٹ رہا جینیو اب سرخیوں میں ہے خود کو کرانتیکاری چھاتر نیتا کہلانے والے آئیسا کے انمول رتن کی وجہ سے آئیسا کے چھاتر انمول رتن پر عروب ہے جینیو کی ایک چھاترہ سے بلاتکار کا عروب کے مطابق چھاترہ نے فیس بک پر ایک پوست کیا تھا اسے ایک فلم کی کلپ دیکھنی ہے جس کے بعد انمول اس فیس بک پر ریپلائی کیے اور کل انمول اس چھاترہ کو اس کے ہوسٹل سے اپنے گاڑی میں لے کر اپنے ہوسٹل لے کے آئے اور وہاں پر فلم دکھانے کے نام پر چھاترہ کو پہلے نصیدہ پدار کھلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا وامپنتھی چھاتروں کے انمول رتن پر عروب ہے کہ اس نے کیمپس کی ایک چھاترہ کو فلم کی سیڈی دینے کے بہانے بلائیا اور اس سے بلاتکار کیا چھاترہ کے مطابق اس نے فیس بک پر پوست ڈالا تھا کہ وہ سیرت فلم دیکھنا چاہتی تھی اور اس نے پوچھا تھا کہ کیا کسی کے پاس فلم کی سیڈی ہے انمول رتن نے چھاترہ سے کہا کہ اس کے پاس فلم کی سیڈی ہے اور اسے اپنے ہسٹل کے سمرے میں بلالیا پھر اسے نشیلہ ڈرنک پلا کر ریپ کیا یہ کوئی پہلی کھٹنا نہیں ہے جو جیونیو میں ان لوگوں نے کی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ان کے کچھ پروفیسر بھی ہیں جو کی اپنے ہی جو ریسرچ چھاترہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے انہوں نے لگاتار کیمپس میں بے خوف آجادی کے نام پہ ہومن ایمپورمنٹ کے نام پہ انہوں نے لگاتار اس کیمپس میں اسے گھنڈ کھٹنایا کرتی آئی ہیں میرا جیونیو پرساسن سے یہی رکھواست ہے کہ ایسے لوگوں کو میڈکل جانچ میں چھاترہ سے ریپ کی پسٹی ہو چکی ہے اور واردات کے بعد فرار ہوئے انمول رتن کی تلاش شروع ہو چکی ہے آئیسہ کے اس انمول رتن نے جینیو میں کئی بار قرانتی کا جھنڈے بلند کیے تھے فروری میں جب کنہیہ اور عمر خالد کی دیشتروں کے آروپ میں گرفتاری ہوئی تھی تو ویروت پردرشنوں میں یہ بھی شامل ہوا تھا اور تو اور اس نے فیس بک پوسٹ میں محلاؤں پر افتی اچیار اور بلاتکار کے خلاف دھرنا پردرشنوں کی تصویریں بھی ڈالی ہوئی ہیں حالانکہ انمول رتن پر ریپ کا آروپ لگنے کے بعد آئیسہ نے اسے سنگٹھن سے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن وامپنثی راجنیتی کے اس انمول رتن پر بلاتکار جیسا گمبیر آروپ لگنے کے بعد سوال جینیو پر ہے کہ یہ سنستان جیسا باہر سے دیکھتا ہے اندر سے اس کا سچ کچھ اور ہے راجو راج زیمی جا دل تو ایک بڑا ڈینٹ یہ جینیو کے لیے ایک پورے گھٹنا کرم کے بعد سیدھا ہم جینیو کیمپس کا ہی رکھ کر لیتے ہیں میرے سیہوگی روفی زیدی اس وقت وہاں پر موجود ہیں روفی خود کو کرانتیکاری نیتا بتانے والا یہ انمول رتن بہت گمبیر آروپ اس پر لگے ہیں ابھی تک اس ماملے میں پولیس کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا ہے یونیورسٹی کا سٹیٹمنٹ اس مسئلے کو لے کر کے آیا ہے ساتھی آئیسا نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے جی پورنیما بہت گمبیر یہ آروپ ہے پولیس اس ماملے میں لگاتار جانچ کر رہی ہے کیس رجسٹر کیا جا چکا ہے ابھی تک جو گرفتاری ہے انمول رتن کی وہ نہیں ہوئی ہے اگر بات کی جائے جینیو پرشاسن کی تو جینیو پرشاسن کی طرف سے آدھیکارک طور پر ابھی کوئی جو ٹپڑی ہے وہ نہیں کی گئی ہے آئیسا نے فلحال انمول رتن کی جو سدستہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں جو جینیو میں ہوتی ہیں اور جس طرح سے جینیو ویوادوں میں آتا ہے اس کے بعد بھی کس طرح سے جینیو پرشاسن ہے وہ اس پورے ماملے کو لے کر آگے بڑھے گا یہ دیکھنا سب سے زیادہ دلچاسپ ہوگا کہ جینیو پرشاسن اس ماملے میں کیا کرتا ہے پورنیو کیونکہ اگر بات کی جائے دلی مہیلا آیوگ کی تو دلی مہیلا آیوگ میں بھی سب سے زیادہ جو سیکشل سولٹ کی کمپلینٹس ہے وہ جینیو کی طرف سے کی گئی تھی اور اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں جس طرح سے سورب نے بھی کہا کہ لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن اس میں جو پرشاسن ہے وہ ٹھیک سے کاروائی نہیں کرتا اس کے خلاف کس طرح سے کاروائی کی جاتی ہے یونیورسٹی دوارہ پرشاسن دوارہ آئیسا نے حالا کی فلحال جو سدستہ اس کو سسپینڈ کر دیا ہے لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا سب سے زیادہ دلچسپ ہوگا لیکن جس چیز کا ذکر روفی ہم اپنے رپورٹ میں بھی کر رہے تھے یہ جینیو کیمپس پر بھی سوال کھڑے کرتی ہے جینیو کیمپس میں لگاتار جس طرح کے گھٹنا کرم ہوتے رہے ہیں وہ جینیو کیمپس کے لئے اچھی بات تو ہے نہیں لگاتا ڈینڈ پر ڈینڈ جینیو کیمپس پر پڑتے جا رہے ہیں اور ایسے میں جینیو کیمپس میں اندر جو ایک شکشک سنسطان ہے وہاں پر جن چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے ذکر ہو رہا ہے ایسی چیزوں کا ریپ کی آروپوں کا فائن لگ رہے ہیں دیش بیروہ دی نارے لگ رہے ہیں پورنے باہ اس وقت ہمارے ساتھ جینیو ایسیو سے سورب بھی ہیں جینیو ایک ایسا سنسطان ہے جسے ایڈوکیشن کے لئے جانا جاتا ہے لیکن پچھلے کئی مہینوں سے جس طرح کی باتوں کو لے کر چرچہ میں ہے اسے جینیو کی اندر کا جو محول ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس گھٹنا پر آپ کا کیا ریاکشن ہے سب سے پہلے میں ایسی جینیو ایسیو جوانٹ سیکرٹرین جاتے اس گھٹنا کا میں کھڑی سب دوسر نیندہ کرتا ہوں اور چکہ اگر ہم دیکھیں جو پچھلے کئی مہینوں سے یا تو نو فروری گھٹنا ہو یا پھر یہ گھٹنا ہو یہ وہی وامپنتی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اس کے پہلے بھارت کی اسمیتہ پر سوال اٹھایا تھا آج ہماری دیش کی بیٹی اور مہیلاؤں پر اسمیتہ پر سوال اٹھایا ہویا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کیمپس کے لئے چاہے یہ انمول رتن ہو یا اس کے پہلے جینیو ایسیو کے فارمر پریسیڈنٹ ہو یا تو ان کے پروفیسر ہو یہ لگاتا رہا ہے سوال اٹھایا ہے انمول رتن کے بارے میں آپ کو کتنی جانکاری ہے کتنے سالوں سے یہاں پر ہیں کیا آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس کیمپس میں انہوں نے یہاں سے ایمفل کے لئے یہاں پر آیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں ہمیں بتا دے جو ایک ایمپورمنٹ کی بات کرتے ہیں جو لڑکیوں کے آجادی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کی پیچھے یہ کسی ایک کھوکرم کر رہے ہیں وہ پورے آج دیش کو پورا پتہ چل گیا ہے اور ہمیں بہت سرم آتی ہے کیونکہ ایسے گھٹناو کو ہم اس کیمپس میں روک پائے ہیں کیونکہ یہاں پر جو جینیو پرساسن ہے کیونکہ یہاں پر جو وامپند کا ایک بہت بڑا گھر ہے جینیو پرساسن میں ہے وہ لوگ کافی زیادہ ان کو آگے کرتے ہیں یہ سب پرووک کرتے ہیں کہ ایسے گھٹناو کرنے کے لئے اور وہ خود اس میں سامل ہوئے ہیں جینیو اسیو اب کیا کرے گا ہم لوگ کافی جینیو ابھی ہم لوگ کلاس ٹو کلاس کیمپین کر رہے ہیں کیونکہ یہاں جو نئے چھاترہ ہیں سب کو بتایا جا رہا ہے کیا کیا ہوا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج تین بجے دوپر میں ہم لوگ وائس چانسلر سے جا کے ایک ڈیلیگیسن ملے گی ان کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو انمول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو بھی اس کیمپس سے ہٹایا جائے اب ہم اس کیمپس میں ایسی گھٹنائیں نہیں ہونے دیں گے یہ جو گھٹنا تھی یہ لاشٹ گھٹنا تھی اور جینیو کی جو بندام کیا جا ہے بسکلی ان وامپنسے دورہ کیا جا رہا ہے آپ بیسی سے ملنے جائیں گے تین بجے لیکن اس سے پہلے کیا ابھی تک پریشواسن کی طرف سے کوئی اوچارک ٹپنیس ماملے پر کی گئی ہے میں بات کرنے کوشش کیا لیکن ابھی تک وائس چانسر یا پھر جو ڈین آف ایسٹوڈنٹ ہے کوئی بات کرنے کے لیے راجی نہیں ہوا ہے جو بات کریں گے ہم دو پہنے پروٹیسٹ کے بعد ان سے جائیں گے اور یہ انسور کریں گے کہ ایسی گھٹنا اس کیمپس میں دوبارہ نہیں ہونے چاہیے اور جو لوگ بھی سامیل ہو چاہے ان کے پروفیسر ہو چاہے ان کے سٹوڈنٹس کے جو پدادھکاری ہو سب کو ان کو اس کیمپس سے باہر کر دینا چاہیے جی پونیما جس طرح سے سورب ابھی بتا رہے تھے کہ جو جینیو پریشراسن ہے اس کی طرف سے کوئی آدھکاریک ٹپنی ابھی تک نہیں کی گئی ہے حالانکہ تین بجے وی سی سے ملنے کا جو ٹائم ہے وہ رکھا گیا ہے یعنی کہ اس میں ایک چیز ہونی ہے کہ وائس چانسلر سے ملاخات ہوگی تو کچھ افیشل سٹیٹمنٹ اس پر آ سکتا ہے دوسرا آج بیان بھی پیڑتا کا درج ہونا ہے پولس یہ بیان درج کرے گی حالانکہ یہ فائر پہلے ہی لوج ہو چکے بہت بہت شکریہ عروفی پوری جانکاری دینے